بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب زاویہ کے ساتھ حاضر قدمت ہیں آج کی نشست کا عنوان ہے آروائے خان پچھلی مرتبہ ایک بات چل رہی تھی جو بیچی میں رہ گئی گو وہ اپنے انداز میں تکمیل تک بھی پہنچی وہ یہ کہ لفظ خدا خدا نہیں ہے اللہ کا تصور اور چیز ہے اور اللہ کی ذات کا ادراک جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے انسان کی اچھی عادتوں میں سے اور اس کے مباہ کاموں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ عبادت ہے اچھی عادت ہے عبادت کرنا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک آپ کو پہنچنے کی عارض ہے جس کے لیے روح آپ کی تڑپتی رہتی ہے ہم جو بڑے تھکے ہارے ولایت سے آئے تھے نوکریاں کر کے تھکے کھا کے تو ہماری یہ عرضو تھی کہ اپنے وطن واپس جائیں گے اور ہمارے وطن میں جو ڈیرے ہوتے ہیں بابے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں رہبانیت ہوتی ہے جیسے وہاں بھنگ وغیرہ پیئیں گے چرس کے سوٹے لگائیں گے کام وام تو وہاں ہوتا نہیں یہی عام طور پر کیا جاتا ہے ایش و عشرت کی زندگی ہوگی تو ہم نے اس کے لیے اس پر تو توجہ کم دی کہ کم سے کم اتنی ساری مشکل کی پہچیدہ زندگی گزارنے کے بعد ایسا محول بھی مجسر آئے کہ آدمی آرام سے رہ سکے لیکن خواتین و حضرات وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ اس سے زیادہ مشکل سے بھری زندگی اور جد و جہد اور کوششیں اور سٹرگل اور کسی جگہ پر ہے ہی نہیں کیونکہ عبادت کر لینا اور دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے لیکن اس کے اندر اتر کر اسے عملی طور پر اختیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے یعنی تصوف شریعت سے جدا نہیں یہ وہی نماز روزہ ہے صرف علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی زور دیا جاتا ہے اور عمل کے تو ہم ایسے آتی نہیں تھے کہ یہ کیسے کیا جائے اور جس بابے کے متعلق ہم بات کر رہے تھے بابا نور والے ان کا انداز اپنی طرز کا تھا اور جو بات وہ کرتے تھے وہ مختلف ہوتی تھی جو ہمیں کتابوں میں کتابی پلندوں میں نہیں ملتی اور ان کے قریب کے لوگ بڑے شاکی ہوتے تھے یہ بات اندر کی ہے لیکن آج میں اس کا اظہار کروں گا کیونکہ ان کے صاحب زادے نے خود مجھ سے شکایت کی کہ دیکھیں بابا جی لوگوں پر اتنی مہربانی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنے قائن ہیں ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں رضائیاں بنا کے دیتے ہیں کھانے کا سامان سب فراہم کرتے ہیں لیکن میرے اوپر بلکل مہربان نہیں ہے میں ان سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو یہ کنٹرول کر کے اس کے اوپر شرط آئیت کر کے اور جتنا حصہ یا جتنا کچھ مجھے درکار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں دیتے تو ان کی اس بات کا میرے دل پر بھی بڑا اثر ہوا میں نے کہا یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے واقعی یہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں یہ ذرا سی تنگی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی شاید ٹریننگ ہے یا شاید تربیت جو ہو رہی ہے قدر سختی کی بات ہے میں نے ان سے ارز کیا میں تھوڑا سا مو چڑا ہوا تھا میں ان سے بات کر سکتا تھا میں نے کہا دیکھئے بابا جی یہ صاحبزادے جو ہیں یہ شکوا کناہ ہیں اور آپ ان کو وہ کچھ مرات نہیں دیتے جو کہ مل جانی چاہیے کہنے لگے میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا میری عارضو ہے کہ اس کو انسان کی مدد اور انسان کی عارضو اور انسان کے سہارے کی عادت نہ رہے یہ بلا واسطہ طور پر خدا سے مانگیں کیونکہ جو جو آدمی دوسرے آدمی پر انحصار کرے گا اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا چونکہ میرا صاحب زیادہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر سختی کا عمل بھی کیا جائے خیر وہ بات ان تک پہنچا دی لیکن وہ اس سے کچھ راضی نہ ہوئے لیکن کچھ ایسے بھی آتے تھے جن کو اللہ کا بلا واسطہ طور پر علم تھا اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ ہے اور وہ ان کے کاموں میں پورے کا پورا دخل دے رہا ہے اور حاوی ہے اور جس سے وہ فرماتا ہے اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مڑ کے گھوم کے چلا جاتا ہے بڑے خوش نصیب لوگ تھے وہ دیجات ہے وہاں ایک اشرف لاری آیا کرتا تھا اشرف کو پتنگ اڑانے کا بڑا شوق تھا نوجوان خوبصورت چادر بانتا تھا ریشمی اور کندے پر پرنا رکھتا تھا اور جب بسند قریب آ جاتی تھی اس کی مانگ بڑھ جاتی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم پتنگ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو کہنے لگا اگر آپ کبھی پتنگ اڑا کے دیکھیں اور آپ کو اس کا لپکہ پڑے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے اندر ایک ایسی ٹیلی کمیونکیشن ہوتی ہے تار ہوتی ہے ادھر سے ضرور کوئی میسج آتا ہے جو بڑا پتنگ باز ہوتا ہے ان کو پیغام آتے ہیں تو میں نے کہا تم یہاں بھی آتے ہو دیرے پر بھی بیٹھتے ہو بابا جی کی باتیں بھی سنتے ہو اور خدمت بھی کرتے ہو لوگوں کی اللہ رسول کو بھی مانتے ہو اور ہم سے بہتر مانتے ہو یہ کیسے تو اس نے کہا یہ سب کچھ جو مجھے ملتا ہے نہ یہ میری گڑی اڑانے سے ملتا ہے میں نے کہا یہ کیا راز ہے کہنے لگا جب پتنگ بہت دور چلا جاتا ہے اور ٹکی ہو جاتا ہے وہ لفظ ٹکی استعمال کرتا تھا یہ کہ ٹک جاتا ہے ایک جگہ پر اور نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا نہ صرف مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا اور میرے ہاتھ میں صرف اس کی دور ہوتی ہے تو اس نانظر آنے والی کی جو کھچ ہوتی ہے میرے ہاتھ میں اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا ہے کیونکہ میرے دل پر اللہ کی بھی کھچ ویسی پڑتی ہے جیسے اس پتنگ کی دور میرے ہاتھ پر ہوتی ہے اب دیکھئے کیا ہم جو بڑے کتابیں پڑھ کے بڑا علم سیخ کے بڑے بڑے کیسٹ سن کے اور ولایت میں جھگڑے بحث و مباحثے کر کے آئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور جو ہمارا پتنگ بات سجنا تھا وہ اسی کے زور پر ٹکی ہوئے پتنگ کو اس کے دوباؤں کو محسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے اشفاق صاحب آپ کو کبھی کھچ نہیں پڑتی اللہ کی طرف سے میں نے کہا نہیں ویسی تو نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو کہنے لگا وہ انسان کے دل کو ایسے کرتا ہے میں نے کہا نہیں اشرف یہ تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے ہمارے وہاں ایک صاحب تھے ڈیرے پر حاجی صاحب بلیو آئی مجھے ان کا نام بھولتا ہے بہت خوبصورت ان کی آنکھیں تھی وہ وہاں رہے اور کچھ تعلیم حاصل کرتے رہے پھر ایک دن کہنے لگے میں واپس چلا جانا چاہتا ہوں اپنے رحیم جار خان وہاں جا کر میں کچھ لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور جو جو کچھ میں نے یہاں سیکھا ہے وہاں جا کر ان کو بتاؤں گا مجھے اجازت دیں آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن میری عارضو یہ تھی کہ آپ کچھ اور یہاں ٹھہرتے اور ہمیں خوشی ہوتی آپ ہمارے جانی جان ہیں ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ حاجی صاحب کچھ دیر رہتے لیکن وہ مسحر تھے اس بات پر کہ میں جاؤں گا اور بابا جی کا اس پر اسرار ہوتا تھا کہ جب تک تمہارا رابطہ اللہ سے پورے کا پورا سالم کا سالم نہیں ہوگا تب تک آپ دیوار سے ڈھو لگا کر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ اس کے ساتھ گرین لائن پر کچھ بات نہیں کر سکیں گے اس وقت تک آپ کی عبادت یا آپ کا یہ سچ کا تجربہ ایسا ہی ہوگا شنیدہ سنا ہوا تو حاجی صاحب نے کہا جی میں وہاں جا کر انشاءاللہ یہ جو آپ سب کچھ فرماتے ہیں بیان کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ جانے لگے تو تھوڑے سے افسردہ تھے کہ حاجی صاحب جا رہی ہیں انہوں نے بلایا بابا جی کہنے لگے تم جاؤ گے اپنے رہیم جار خان تو تمہارا گاؤں کتنی دور ہے اس نے کہا میرا چک وہاں سے کوئی پانچ چھ میل کے فاصلے پر ہے کہنے لگا وہاں لوگ بھیڑ بکرییاں بہت رکھتے ہیں کہنے لگا ہاں وہاں تو بھیڑوں کے گلے ہوں گے کہا تو جب تم اپنے گاؤں میں داخل ہوگے تو تم بھیڑوں کے ریورڈ کو کروگے کہیں نہ کہیں چرچگ رہے ہوں گے اس نے کہا ہاں جی ضرور ہوں گے کہنے لگے جب تم بھیڑوں کے ریورڈ کے پاس پہنچو گے تو اس ریورڈ میں کتے بھی ہوتے ہیں پاس بانی کے لیے افاظت کے لیے رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی ہوں گے انہوں نے کہا تم یہاں رہے ہو اتنی دیر تک اب تک تو واقف نہیں ہوگے آپ ان کتوں کو کس طرح سے عبور کریں گے کیسے کروس کریں گے اس نے کہا جی کہ اگر کسی کتے نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں پتھر اٹھا لوں گا تو بابا جی نے کہا وہ تو چار کتے ہوں گے اور آپ ایک کو پتھر مار لیں گے ٹھیک وہ زخمی ہو سکتا ہے تین آپ کو پکڑ لیں گے حاجی صاحب کچھ پریشان ہو گئے کہنے لگے میں جی کچھ ایسے کروں گا کہ وہاں سے ایک لکڑی توڑ لوں گا وہاں سے چاروں میرے پیچھے پڑیں تو زور سے گھوماتا ہوا چلوں گا اور پھر میں اپنا آپ بچا کر کچھ نہ کچھ کر لوں گا انہوں نے کہا میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک کتے کو لگ جائے گی دو کو لگ جائے گی تو تم گزرو گے کیسے یہ تو مشکل پڑ جائے گی تمہارے لیے چاہے لکڑی گھوماتے ہوئے گزرو حاجی صاحب تو سوچ میں پڑ گئے ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی ان کو کروس کرانا بڑا مشکل کام ہے تو حاجی صاحب ہم سے زیادہ سمجھدار تھے عمر میں بھی بڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ فرمائیں کہ ایسی حالت میں ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے تو بابا جی نے کہا کہ صاحب طریقہ یہ ہے کہ ان کو پریشان کیے بغیر اور ان کو اپنا آپ دکھائے بغیر سب سے پہلے آپ گڑری ایک آواز دیں وہ آپ کی آواز سن کر جھگی سے نکلے گا آپ اس سے کہیں گے میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں وہ کتوں کو آواز دے گا او کالو او ڈبو بیڑ جاؤ وہ بیڑ جائیں گے تو آپ گزر جائیں گے جب بھی مشکل وقت ہو گڑری ایک آواز دیں آپ کا پالن کرنے والا اپنی ایفٹ کر کے رہ تجویز کر کے کبھی زندگی کے مشکل مقام سے گزرنے کی کوششیں نہ کرو اس وقت اپنے چرواہے کو پکارو تو حاجی صاحب کی سمجھ میں بات آگئی انہوں نے کہا ابھی میں چرواہے کو پورے کا پورا آواز دینے کے قابل نہیں ہوا میں ابھی رہوں گا آپ کے پاس اور میں یہ سیکھوں گا کہ اس کو آواز کس طرح دی جاتی ہے تو وہاں خواتین و حضرات کچھ کچھ ایسے لوگ آتے تھے جن کو آپ صاحبِ حال کہہ کر پکارتے ہیں جن کو ایک ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ اتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اتنی آسانیوں میں سے گزرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو انڈورس کر دیتے ہیں اس کے نام کر دیتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ جو تھے یا ہوتے ہیں ہم اپنی تجویز ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جب بہت ہی مشکل آئے تو بہت ساری تجویزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں اپنی دنیا بھر کی سلطنتوں اور حکومتوں کو دیکھیں کوششیں کرتی رہتی ہیں اور ان کے سارے رخ ٹیڑے اور چبے ہوتے رہتے ہیں اور بنی نو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان میں کمی نہیں آتی چند روز ہوئے میں اپنی بنیان استری کر رہا تھا میری بنیان خدر کی ہوتی ہے سلوڑنیں پڑ جاتی ہیں ہاتھ کی سلی ہوئی بنی بنائی بنیان مجھے ملتی ہی نہیں سلوانی پڑتی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو استری کر کے پہنو تو خوش دلی کے ساتھ اس کو استری کر رہا تھا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو مجھے ٹیلی فون سننا پڑ گیا اس پر کچھ دیر بات ہوتی رہی میں استری ویسے ہی چھوڑایا لوٹ کے گیا بات کرنے کے بعد تو میں نے اٹھائی استری اب میں پھر استری کرنے لگا لیکن اس پر استری کا کوئی اثر نہیں ہوا میری بنیان پر تو پریشانی کے عالم میں میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا دیکھا تو میں نے اس کا تو پلگ ہی آن نہیں کیا تھا جب تک پلگ کا کنٹیکٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا میری استری پوری تھی ولایت کی بنی ہوئی تھی اور تھی بھی بالکل نہیں بس اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ کنیکشن نہیں لگا پلگ نہیں لگا تھا اس لیے وہ سلوٹیں تو ویسی کی ویسی رہ گئی اپنی زندگی میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جب کنیکشن نہ لگے تو زندگی کی سلوٹیں نکلتی نہیں ہیں اور لگانے کیلئے بات اس کی ہوتی ہے کہ پلگ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ لگ جائے ویسی بھی لگائیں جیسے تاروں کو کنڈے لگا دیتے ہیں وہ بھی بڑی ٹیڑی بات ہے لیکن صحیح طور پر اگر پلگ لگے تو اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں فرانس کے ملاح میں نے دیکھا ہے وہاں ساؤتھ کے خاص طور پر وہ سمندر مطرنے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتی بڑی مختصر سی اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے بظاہر یہ معمولی سی دعا ہے لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور اتنی قربت ہوتی ہے خدا کے ساتھ ان کی اور اتنا رابطہ ہوتا ہے کہ جب اترنے لگتے ہیں وہ ساؤتھ فرانس کے لوگ کہ اس یقین کے ساتھ اترتے ہیں کہ یہ واقعی اس اللہ کا سمندر ہے اور وہ اس کا مالک ہے میری کشتی جو ہے وہ واقعی چھوٹی ہے اور اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جتنا کیسے کرنا چاہیے ہمارے پاس جانکار لوگ بات کو سمجھنے والے بھی اور احساس رکھنے والے بھی بہت سے تھے اور ہیں اب بھی مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جانکار لوگوں میں سے ایک کا میرے ایک دوست تھے سلطان رہی ان کا نام تھا آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی باوجود اس کے کہ میرا تعلق ریڈیو ٹیلی ویجن سے تھا لیکن ہمارا رشتہ فلم سے وہ نہیں تھا ایک اور حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ہمارا رابطہ اپنے طور پر خفیہ انداز کا رہتا تھا اسے اجاگر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی ایک روز میرے پاس ٹی وی میں ان کا پیغام ملا کہ آپ آئیں ایک چھوٹی سی محفل ہے اس میں آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہے اور آپ اسے پسند کریں گے میں نے کہا بسم اللہ ہمارے یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے نسبت روڈ جہاں پر ڈیال سنگ کالج ہے اس کے اکب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جہاں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے انتظام کیا تھا بڑی اچھی ایک بیٹھک تھی اور جالی والا دروازہ اس کو صاف کر کے اگر بٹیاں جلا کے سلطان رہی نے بندوبست کیا تھا سلطان رہی کو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں اسے کرت کا بڑا شوق تھا اور اس کا اپنا ایک انداز تھا اس کا اپنا ایک لہجہ تھا کبھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کرات کریں وہ کر دیتا تھا لیکن اس کا ایک اور پہلو جو تھا کرات کے ساتھ وابستگی کا اسے کم ہی لوگ جانتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھے تھے تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا گاؤں کا وہ پینڈو آدمی اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی کندے کے اوپر اس کے کھیس تھا سادہ سادمی کچھ اتنا زیادہ امپریسیو بھی نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا ان سے ملیں یہ بھار رفیق ہے بھار رفیق بھی اس محفل میں شامل تھا ہم دس گیارہ پندرہ لوگ دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کے بیٹھ گئے سلطان رحی نے کہا آپ کو اپنی کچھ کرات سنانا چاہتا ہوں ہم نے کہا بسم اللہ انہوں نے کہا میں سورہ مزمل پڑھوں گا تو کہا سبحان اللہ اور کیا چاہیے تھا تو سلطان رحی نے اپنے انداز میں اپنے لہجے میں اور اپنی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی بہت ہی آلہ درجہ کی اور لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا وہ پڑھتے رہے ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنتے رہے اور جب ختم ہو گئی تو سب کے دل میں تھی آرزو کہ کاش ایک مرتبہ پھر اسے پڑھ سکے لیکن انہوں نے بند کر دیا پھر انہوں نے بھا رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا جی آپ بھی فرمائیں ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا سیدھا سادھا سا آدمی بولے گا تو بھا رفیق نے کہا جی میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی تھی لیکن چونکہ انہوں نے سنا دی ہم نے کہا نہیں نہیں آپ بھی ہم کو یہی سنائیں اس میں کیا حرج ہے تو آپ اپنا شوق پورا کریں انہوں نے بیٹھ کر خواتین و حضرات اپنے اس انداز میں کھیس کندے سے اتار کر گود میں رکھ لیا اس کے اوپر کوہنیاں رکھ کے بیٹھ گئے اور سورہ مزمل سنانی شروع کی آپ نے بے شمار کیسٹ سنے ہوں گے بے شمار کاریوں کو سنا ہوگا انہوں نے جو سنایا اس کا اپنا ایک انداز تھا جو جو وہ سناتے چلے جا رہے تھے ہم سارے آدمیوں نے جو بیٹھے تھے یہ محسوس کیا کہ اس بیٹھک میں تاریخ کا کوئی اور وقت آ گیا ہے یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ایسے لگا کہ ہم کرون اولہ کے مدینہ شریف کی زندگی میں ہیں اور یہ وہی اہد ہے اور وہی زمانہ ہے اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس اہد کی آواز کو ویسے ہی کسی آدمی کے موں سے سن رہے ہیں یہ سب کا تجربہ تھا عجیب و غریب تجربہ تھا ہم نے یوں محسوس کیا جیسے اس کمرے میں بیٹھک میں عجیب طرح کی روشنی تھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے سب کے اوپر ایک سہر تاری کر دیا تھا پھر وہ ختم ہو گئی ہم نے زبان سے شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ ہم سارے اتنے جذب ہو گئے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا البتہ ہماری نگاہوں میں جھکے ہوئے سروں میں اور ہماری کیفیت سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت تھی جو گزری تھی یہ کچھ اور ہے تو کوشش کر کے ہمت کر کے میں نے کہا راہی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں پہلے آپ نے سورہ مزمل سنا کر پھر آپ نے اپنے دوست کو لاکر تعرف کروایا اور قرآن سنوایا یہ کیفیت ہمارے اوپر کبھی پہلے تاری نہیں ہوئی تھی ہم سمجھ نہیں سکے تھے تو سلطان راہی نے کہا بھا جی بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں لیکن یہ شخص مزمل والے کو جانتا ہے تو اس لیے بڑا فرق پڑا تو جب آپ والی کو جانتے ہیں اور جاننے لگتے ہیں زندگی میں خوش قسمتی سے یا اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا اس کا تھا تو پھر وہ کیفیت اور تراکی ہوتی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اور زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے میں نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار جب بھی کیا تھا اب بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی گڑی جو تھی وہ ٹکی ہو جاتی تھی جو بظاہر تو گڑی کی بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر پیغام کچھ اور ہوتا ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں تو ناظرین یہ تھی آج کی قس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگبان